محترم سامین اسلام علیکم گرمی کے موسم میں پسینے کی وجہ سے آنے والی بدبو سے پریشان ہیں تو پھر جانے ڈاکٹر بلکیس کی بتائی ہوئی ایک ایسی ٹپ جس سے نہ زیادہ پسینہ آئے گا اور نہ ہی پسینے کی بدبو گرمی کے موسم میں پسینہ آنا ایک عام سی بات ہے لیکن اگر یہی پسینہ ضرورت سے زیادہ آنے لگے تو پریشانی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیش آنے والی سب سے بڑی مشکل ہے پسینے کی گندی بدبو اس بدبو سے جان چھڑانا تب تک ممکن نہیں جب تک پسینے کو کم نہ کیا جائے اس مشکل سے نجات کے لیے آج آپ کو ڈاکٹر بلکیس کا بتایا ہوا ایک نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو پسینہ کم بھی کرے گا اور اس کی بدبو سے بھی نجات دلائے گا نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء ارکے گلاب، لونگ، لیمون، تلسی کے پتے اور بیج گلابی فٹکڑی طریقہ ایک پیالی میں ارکے گلاب ڈال کر اسے گرم کریں اب اس میں آٹھ لونگ شامل کریں اس میں آدھا لیمون نچوڑ لیں اس پانی میں تیس تلسی کے پتے اور بیج توڑ کر ڈال دیں پھر اس پانی کو چولے سے اتار لیں اور آخر میں اس میں آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی گلابی فٹکڑی شامل کریں فوائد یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو آپ نہانے کے بعد روزانہ استعمال کر سکتے ہیں نہانے کے بعد جسم پر اس کا سپری کریں اس کے استعمال سے نہ ہی پسینہ زیادہ آئے گا اور نہ ہی پسینے کی بدبو اور آپ کی یہ مشکل فوری طور پر حل ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں